حرم کعبہ میں عبداللہ بن باز تشریف فرماتے رضی اللہ عنہ ان کے شگرد عطا تابعی عطا بن نبی رباح ساتھ میٹھے تھے ایک عورت سیافہ دراز قامت وہ غلاف کعبہ کے قریب کھڑی تھی عبداللہ اس کو پہچان گئے فرماتے کہ عطا من نسائی آہد الجنہ تمہیں جنت کی خاتون نہ دکھاؤں جنابی عطا سرابہ اشتیاغ بن کے جنتی خاتون جنتی چہرہ ضرور دکھائیے فرما کہ یہ سیافہم عورت یہ جنتی پوچھا کہ آپ کو اس کا علم کیسے ہو جنت کا فیصلہ اللہ فرماتا ہے خبر اللہ دے گا ابو بکر نے فی الجنہ عمرو فی الجنہ یہ خبر آپ کو کس نے دی کہا کہ اس مجلس میں میں موجود تھا جس میں یہ خاتون آئی نبیر اسلام کے پاس اور آ کر کہا کہ انی لأسرع مجھے مرگی کے دورے پڑھ دیں دعا کر دیں کہ اللہ مجھے شفا دے دیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انشیتی دعوتو لکی و انشیتی صبرتی ولکل جنہ اے خاتون اگر چاہو تو میں دعا کر دیتا ہوں یعافیق اللہ تجھے اللہ عافیت دے دے گا شفا مل جائے گی دیکھن اگر صبر کر لو تو میں جنت کی زمانت دیتا ہوں جنت کا فعدہ وہ خاتون حیران ہوگی کہ بات تو میری بیماری کی تھی اور معاملہ جنت تک پہنچ چکے دیکھیں صبر کا صلح صبر کا نتیجہ صبر کا ثمرہ پس اپنی اس بیماری کو برداشت کر لو صبر کر لو میں جنت کی زمانت دیتا ہوں اس خاتون نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لاتقشف میں صبر کروں گی لیکن ایک عرض ہے بعض اوقات دورہ پڑتا ہے تو میرا لباس کھل جاتا ہے بندن کے حصے نظر آتے ہیں برہنہ ہو جاتے ہیں بس دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے سطر کی حفاظت کرے مجھے برہنگی سے بچائیں یہ دعا کر دیجئے یہ دعا آپ نے کر دی کہ یا اللہ اس کو اس کے سطر کو معفوظ رکھ عبداللہ فرماتے ہیں کہ اس خاتون کو ہم نے دیکھا اس وقت سے بیماری سے لڑ رہی ہے کوئی شکوہ نہیں کوئی بے صبری نہیں کوئی ایسی آہ یا پکار نہیں جس میں کسی معصیت کی بہوا ہے صبر کر رہی ہے